السلام علیکم دوستو میں رمیس فیان صدیق اور آج کی اس ویڈیو میں مملک بات کرنے والے ہیں ویوو وائی 51S کے بارے میں وائی 20S کے بعد ویوو کی دو اور وائی سیریز کی ریوائسز کو پاکستان میں لاؤنج کر دیا گیا ہے وائی 51S اور وائی 12S اس ویڈیو میں ویوو وائی 51S کو ڈسکس کریں گے جس کی پاکستان میں پرائس رکھی گئی ہے چالیس آزار روپے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسپلے کی جہاں پر چالیس آزار روپے میں آپ کو ایک وارٹر ڈروپ نوچ والا ڈسپلے دیا گیا ہے 60 ہرٹس کا IPS پینل ہے فل ایج ڈی پلس کی ریزولوشن ہے اب سب سے پہلے تو چالیس آزار روپے میں ایک پانچ ہول ڈسپلے ہونا چاہیے تھا اور اگر IPS پینل ہے تو اٹلیسٹ 90 ہرٹس کا ریفرش ریٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ 120 ہرٹس تو ویسے ہی ویوو سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ہائی ریفرش ریٹ نہیں دینا تھا تو بھئی ویوو والو ایک ایمولیڈ یا سپر ایمولیڈ پینل ہی دے دیتے جو کہ آپ لوگ اس سے پہلے کرتے تھے لیکن نہیں چالیس آزار روپے میں 60 ہرٹس کا IPS پینل ہے وارٹر راپ نوچ کے ساتھ کوئی پروٹیکشن بھی نہیں دی گئی تو ڈسپلے اس پرائز کو بلکل بھی جسٹیفائی نہیں کرتا پرفارمنس کی بات کی جائے تو سناپ ڈریکن سکس سکسٹی ٹو کا پروسیسر دیا گیا ہے جس کے بارے میں بھائی میں کیا ہی کہوں ویوو والوں کی گراری سکس سکسٹی ٹو پہ ہی فسی ہوئی ہے یہ اس سے باہر ہی نکل رہے چالیس آزار روپے میں آپ کو جی نائنٹی ٹی سناپ ڈریکن سیون ٹوئنٹی جی جیسے تگڑے پروسیسر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن ویوو والے پھر بھی آپ کو چالیس آزار روپے میں سناپ ڈریکن سکس سکسٹی ٹو کا پروسیسری پروائیڈ کر رہے ہیں پرفارمنس کے معاملے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گھوڑوں کی ریس میں گدے دورانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادر دین ڈیٹ بیٹری کی بات کی جائے تو پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری کپیسٹی تو ٹھیک دی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ کو صرف ہٹھارہ وارٹ کی فاس چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اگر مارکٹ کو دیکھا جائے تو چالیس ہزار روپے میں یہاں پر تھرٹی وارٹ کی چارجنگ ہونی چاہیے تھی نو ڈاؤٹ ڈیزائن اس کا کافی اچھا ہے اور ویوو والے کی سٹریجی بھی یہی ہے کہ وہ ایک اچھے ڈیزائن کے ساتھ ہارٹ جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی کا لولی پاپ دیتے ہیں اور ان کی ڈیوائسز آف لائن مارکٹ میں بک جاتی ہیں اب اس کے پروز اور کونز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس کو بائے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں پرسنلی اگر میری اپنین کی بات کی جائے تو میں آپ لوگوں کو یہ ڈیوائس چالیس ہزار پر میں بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا لیکن میرے ریکمنٹ کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آف لائن مارکٹ میں یہ ڈیوائس پھر بھی بکنے والی ہے لیکن ابھی کے لیے میں چالیس ہزار پر میں آپ کو یہ ڈیوائس ریکمنٹ نہیں کروں گا ان فیوچر دیکھتے ہیں کہ جب اسے پرائس کٹ لگتا ہے اور آف لائن مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ آپ کو تیس سے پینتیس ہزار پر میں مل جاتی ہے تو یہ ایک اچھا پیکج ہو سکتا ہے پھر وہ بات کی بات ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا ویو اوائی فیفٹی وان ایس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ مجھے لیچے کمنٹ سیکشن بتا سکتے ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امیر ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ پہلے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ